اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو خبر ہے کہ نو بڑے قومی اسمبلی کے حلقوں میں زمینی لیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں فیصل آباد کا حلقہ بھی ہے کراچی کا حلقہ بھی ہے کے پیکے میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے ننکانل صاحب میں بھی ہے یعنی کہ ان نو بڑے قومی اسمبلی کے زمینی لیکشن میں عمران خان ہر حلقے میں پی ڈی ایم کے کسی نہ کسی امیدوار کے سامنے کھڑے ہیں تو فیصل آباد میں عابد شیر علی نے عمران خان کے سامنے فارم جمع کروایا ہے لیکن عابد شیر علی جب اپنی الیکشن مہیم کے لیے اپنے حلقے میں اترے ہیں تو انہیں بہت بڑی مساہمت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ شدید مخالفت اس ماہ میں جب بجلی کے بل لوگوں کے گھروں میں پہنچے اور وہاں جب بجلی لوگوں نے اپنے بجلی کے بل دیکھے تو ان کا سبر کا پیمانہ رپریز ہو گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے پنجاب میں بجلی کے بلوں کو لے کر بہت شدید اعتجاج کیا جا رہا ہے ہر وابڈ آفیس کے سامنے اعتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ اپنے بجلی کے بل جلا رہے ہیں جس پر قطر کے دورے پر موجود وزیراعاصم شہباز شریف جب وہ قطر کے دورے پر تھے تو وہاں سے مجبورا انہیں اعلان کرنا پڑا اور ریلیف دینا پڑا اور ریلیف کے اعلان کے بعد بھی اعتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ رکا نہیں بلکہ وہ جب مزید بھڑ گیا کہ لوگ اعلان کے بعد یہ چاہتے تھے کہ انہیں فوری ریلیف ملے آج یہ خبر آئی ہے کہ وزیراعاصم شہباز شریف نے کمیٹی قائم کر دی ہے جو دو سو یونٹ تک کے بیلز میں فیول ارجسمنٹ کی ریلیف دینے کے لیے چوبیس گھنٹے میں اقتماعات کرے گی تو اس تمام سیناریو کے بعد اب اس شیرلی میڈیا پر آئے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہ برس پڑے ہیں اپنی ہی قیادت کے اوپر اور ان کی اپنی انہوں نے مفتا اسمائل پر خورم دستگیر پر اور شہباز شریف پر شدید تافذات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لوگ شدید غصے میں ہیں لوگ شدید پریشانی میں ہیں ان کی پریشانی کا اضالہ کیا جائے لیکن دوسری طرف سویل وڑائی صاحب شاہدہ خاندادہ کے پروغام میں آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف کی کارکردگی سے مفتا اسمائل کی کارکردگی سے سخت نالا ہے وہ سخت ناراض ہیں اور وہ اپنے تافذات کا اظہار برملا کر رہے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز کا ٹیٹر بہت عرصے سے خاموش ہے مریم نواز کسی بھی عوامی اور یا پارٹی اجلاس پر شریک نہیں ہوئی ان کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی شہباز شریف کی کارکردگی سے نالا ہے اس تمام سیناریو میں جب عابد شیرلی کی پریس کارکردگی سے سوئی سوئی لوراج کی نے شہباز شریف صاحب کے پروغام میں آ کر یہ خبر دی کہ نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب سے نالا ہے تو پھر نواز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ میدان میں آیا اور انہوں نے سماجی رابطے کی ویبسائی ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کے حوالے سے جو خبریں پہ لائی جاری ہیں کہ وہ شہباز شریف کی مخالفت کر رہے ہیں وہ تمام خبر غالط ہیں وہ شہباز شریف کی مکمل حمایت کرتے ہیں تائید کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ شہباز شریف ضرور پرفارم کریں گے اور ریلیف دینے میں کامیاب ہوں گے اسی حصے ملتا جلتا ہے ایک ٹویٹ کل مریم نواز صاحبہ نے بھی شہباز شریف کے حوالے سے کیا تھا جب شہباز شریف نے مریم بجلیوں کی بلوں میں ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف ریلیف دیں گے برحال پاکستان مسلملیک نون میں جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے جو مہنگائی کے حالات ہیں سیلاب کے ساتھ میں پسیق قوم سیلاب میں ڈوبی قوم کے اوپر جو مہنگائی کا عذاب نازل ہوا ہے جو بجلی کی بل قیمت میں عذابی رقم بجلی کی بلوں میں شامل ہوئی ہے اس سے یہ تاثر بڑا عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ تاثر پھیلتا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کارکردگی دکھانے میں بلکل ناکام رہی ہے اور انہیں بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوا ہے ایک طرف مہنگائی کا سلاب ہے دوسری طرف عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے تمام تر اقتماعات کے باوجود عمران خان کا راستہ رکنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے اور تمام توجہ کے باوجود عمران خان کی پابلوٹی کو کم نہیں کیا جا سکا بلکہ وہ عالمی سطح پر ایک پبلک فگر بن کر ابرہ ہے اور غیر ملکی میڈیا اور پاکستان کا پاپولر ترین قیادت گردان رہا ہے اور وہ دوسری طرف مسلمی نون کے اندر نون اور شین میم آپس میں متحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے پسے پڑھتا ایک میڈیا انکرس کو اختلافات کی خبر بتائی جاتی ہے ایک میڈیا انکرس کو تحفظات کے بارے میں بتایا جاتا ہے پسے پڑھتا دوسری طرف دوسرے میڈیا انکرس کو مفاہمت اور ایک دوسرے کی تائیت اور حمایت کا بتایا جاتا ہے بڑی مشکل صورت حال مسلمی نون کے لیے اس پورے سیاسی منظر نامے میں اور ان کے پاس کوئی واضح پالوسی نہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی پر قابون نہ پانے کی وجہ سے گووننس میں بہت بڑے گووننس کے مسائل کی وجہ سے مسلمی نون تاریخ کی سب سے کمزور ترین مقام پر کھڑی ہے موسیقی موسیقی موسیقی